بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اہم نسخہ لائے ہوں اہم چیز لائے ہوں آپ جو بھی چیز ڈکٹری نسخہ استعمال کر رہے ہیں بے شک وہ استعمال کرتے رہے ہیں جو چیز کھاتے ہیں وہ بے شک کھاتے رہے ہیں لیکن اس چیز کو ضرور ٹرائے کریں یہ بے ضرر ہے اور آسان ہے اور ایک ہی دفعہ تیار کریں گے تو آپ کو ایک ہفتہ کافی ہوگی تو اس میں کرنا یہ ہے کہ صنف ایک چھٹنگ اور پودینہ چالیس پتے اور لاچی چھوٹی لاچی جو آئے جس کو بولتے ہیں وہ پندرہ گرام یہ لے اور ایک آدھے کلو پانی بھی یہ بوائل کریں جب پانی پاؤ کے قریب رہ جائے تو چھان کر علیدہ کر لیں اور پانی بوتل میں ڈال کر اس کو فریج میں محفوظ کر لیں تو اس پانی کو جو آپ نے پودینہ صنف اور لاچی سے کہ ارگرٹائی بنایا ہے اس کو آپ نے چار چمچ بڑے آدمی ہے تو چار چمچ بچہ ہے تو دو چمچ صبح و دوپیر شام کھانے سے دس منٹ پہلے لینا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے میں دس دن میں آپ کا میدہ بضبوط ہو جائے گا آپ کا میدہ بہتر ہو جائے گا یہ میدے کی درستی کے لیے انتہائی لا جواب ہے اس سے کھانے میں کھانا گیس بھی نہیں کرے گا اور کھانے کے بعد پرابلم نہیں ہوگی ویسے آج کا مسمی کا موسم ہے اگر ایک مسمی گودے سمیت کھایا جائے چلکہ اتارنے کے بعد اس کے اوپر جو سفید باد ہوتے ہیں وہ بھی اتارنے کے بعد مسمی کو کاٹ کر ایک مسمی چوسا نہ جائے بلکہ کھایا جائے تو اس کو گودہ بھی ساتھ جو انعظم کہہ جائے تو ایک مسمی صبح و شام کھانے سے میدے کی بہت حد تک اصلاح ہو جاتی ہے میدہ مضبوط ہو جاتا ہے اور ایسے لوگ جن کو قبض کا اکثر مسئلہ لہتا رہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یا ایسے لوگ جن کے آنٹوں میں کوئی مسئلہ ہے وہ بھی اس کی اصلاح کرتا ہے اسی طرح میدے کی طاقت کے لیے آج کل آیا ہوا ہے جپانی بھل جسے ہم لوگ کہتے ہیں اگر پکا ہوا ہم لوگ رزانہ ایک کھا لیا جائے تو یہ بھی میدے کو بہت طاقت دیتا ہے میدے کی طاقت کے لیے انتہائی لا جواب ہے کیونکہ اجویات استعمال کرتے ہیں انگریزی اجویات کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یہ جو دیسی چیزیں بتا رہا ہوں نیچرلی چیزیں بتا رہا ہوں فروٹ ٹائپ چیزیں بتا رہا ہوں ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے خالص اور نیچرلی طور پر ہے ان کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کی سیہن بھی اچھی ہوگی آپ کا میدہ بھی ٹھیک ہوگا اور آپ کو طاقت بھی ملے گی اور ان چیزوں کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ان چیزوں کو ضرور ٹرائے کریں اور اس نسخے کو اپنے مہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایسے لوگ جن کو میدے کا پرابلم ہے ایسے لوگ جن کو کچھ کھانے کے بعد پیٹ میں دردوں نے لگتی ہے جن کو ہر وقت گیس کا پرابلم رہتا ہے یہ ان کے لئے لا جواب کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے اس بات کو دوسرے دوستوں میں ساتھ شیئر کرنا ملتے ہیں شکریہ